سر قدوس بیگ کی ہدایت پر جرائیم کی بیخ کرنی کے لیے پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے ایس ایچو تھانا سیٹی بیڈ ویزن بحاول نگر سب انکسپیکٹر سیف اللہ حنیف کی سربراہی میں سب انکسپیکٹر محمد جواد اجمل نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے فاروق آباد غربی کے قریب سے ملزم ممتاز کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے ایک ہزار پچاس گرام چھرس اور ایک ہزار بیس گرام افیون پرامت کر کے منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ ترچ کر لیا اور تفتیش کا آغاز کر دیا ہے جبکہ دوسری کاروائی میں چڑیا گھر روڑ سے ملزم عبدالرزاق کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے گیارہ سو بیس گرام افیون پرامت کرتے ہوئے ملزم کو پابندے سلسل کر دیا اسی طرح پولیس ٹیم نے ملت رائز کے قریب کاروائی کرتے ہوئے غلام نے بھی ملزم کو گرفتار کرتے پسٹل تیس بور چار روند اور برامت کرتے ہوئے مقدمہ ترچ کر لیا اس موقع پر ڈسٹرک پولیس آفیسر کا دوسر بیگ نے کہا ہے کہ منشیات کا زہرہ ہماری نوجوان نسل کے مستقبل کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے قوم کے ان مماروں کو منفی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے زلی پولیس اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر جرائم پیش افراد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے انہوں نے مزید کہا جرائم پیش افراد کی سرکوبی عوام کی جان و مال کی افوازت اور منشیات فروشوں کا خاتمہ اولین ترجی ہے ریپورٹ ملک آسیف رضا علمگیر نیوز بہاول نگر